اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم برادرین عزیز و خاران محترم سورہ روم میں گزشتہ شب ہم نے آیتوں کے اس سلسلے کو شروع کیا تھا جس کے بارے میں میں نے گزارش کی تھی کہ ایک یونیک انداز پروردگار عالم نے اختیار کیا جس کا سب سے بڑا حصہ سورہ روم ہی کے اندر ہے یعنی یہ انداز کے جس میں نشانیوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک سرخی قائم کی گئی ومن آیاتِ ہی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اور پھر یہ کہہ کر چند نشانیوں کو بیان کیا گیا پھر اس کے بعد واپس تقرار کیا گیا اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے یہ چھے رو ایک ہی ساتھ تسلسل کے ساتھ پروردگار عالم نے چھے مرتبہ ومن آیاتِ ہی کہہ کر مختلف نشانیوں کو بیان کیا پھر تھوڑا سا فاصلہ ہے اور آیت نمبر فورٹی سکس کے اندر سیونت آیت آتی ہے جس میں یہ انداز اختیار کیا گیا کل میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید میں گیارہ مقامات ہیں جہاں پر یہ انداز اختیار کیا گیا ان میں سے ساتھ سورہ روم میں ہے تو وہ پہلا مقام کے جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ومن آیاتِ ہی انخلقکم من ترابن کہ اللہ کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد تم انسان کے صورت میں پھیلتے چلے گئے ومن آیاتِ ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے انخلق لکم من انفسکم ازواجن کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو یعنی انسان کو فطری طور پر بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ وہ ناقص ہے یعنی ایک تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے نقص ہے وہ تو ہر مخلوق میں ہے چاہے انسان کتنا ہی تقامل کے درجے پر فائز ہو جائے کتنی ہی ریلیٹیو پرفیکشن حاصل کر سکے ایک ہے ایبسولوٹ پرفیکشن اور ایک ہے ریلیٹیو پرفیکشن ایبسولوٹ پرفیکشن صرف خدا کے لئے اس منزل پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا جیسے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے تو خالق ہونے کی کیپیسٹی میں تو بس وہ ہی ایک ہے باقی جتنے بھی مخلوق ہیں مخلوق ہوتے ہوئے کتنا ہی وہ کمال حاصل کر لیں مگر وہ اپنے وجود میں اس خالق کی عطا کے محتاج ہیں اگر وہ وجود دے تو یہ ہیں اگر وہ وجود نہ دے تو یہ نہیں ہیں وہ مالک ہے یہ مملوک ہیں تو مملوک ہونے کے اعتبار سے وہ مالک کے محتاج ہیں وہ رازق ہے یہ مرزوق ہیں تو مرضوق ہونے کے اعتبار سے وہ رازق کے محتاج ہیں وہ رحمان ہیں یہ مرہوم ہیں تو مرہوم ہونے کے اعتبار سے وہ رحمان کے محتاج ہیں تو ایک ہے absolute perfection وہ تو صرف خدا کے لئے پھر اس کے بعد عطائے پروردگار جس پر جتنی ہو جائے پروردگار عالم اسے relatively perfect بناتا چلا جاتا ہے یعنی خود اگر ہم biologically بھی دیکھیں تو بچہ ہے اور بوڑھا ہے یہ دونوں relative perfection کی منزل پر کچھ پیچھے چلے گئے یعنی بچہ ابتداہی کے اندر کمزور ہے خلق الانسانو ضعیفہ تو انسان کو کمزور پیدا کیا گیا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ grow کرتا ہے اور جوانی کے مراحل سے قریب ہوتا ہے ظاہرے کہ جوانی کے مرحلے پر جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر طاقت اپنے اروچ پر آ جاتی ہے اس کے اندر جو قدرت ہے علم ہے وہ اس کا بہترین سطح کے اوپر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور decline اس کے سامنے آتا ہے جس طرح سے سورج ہے جب سن رائز ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سورج تلو کرتا ہے مگر جب یہ تلو کر کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر ایک مرتبہ اس کے لئے ایک fall ہے اس کے لئے ایک decline ہے بالکل اسی طریقے سے انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ حافظہ آہستہ آہستہ ہے deteriorate ہونا شروع ہوتا ہے اس کے لئے مختلف problems اور complications بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو ایک مرتبہ پھر ایک decline ایک زوال کی طرف تو وہ آ رہا ہے تو یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ کمال کی طرف جاتا ہے اور کمال کی طرف جانے کے بعد پھر زوال کی طرف آتا ہے یہ body کا معاملہ ہے یہ اس کے جسم کا مسئلہ ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جوانی میں وہ بہت زیادہ طاقت پر شباب پر آ گیا تھا تو بھی کیا اس کو absolute perfection مل گیا تھا of course not ظاہر ہے کہ relatively جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن کے مقابلے میں زیادہ طاقت حاصل ہو گئے بڑھاپے کے مقابلے میں زیادہ طاقت اس کے پاس تھی جب ہم علم کی بات کرتے ہیں جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی کہ انسان عرفان کی منزدوں کو تیہ کر کے روحانی اعتبار سے باطنی اعتبار سے مانوی اعتبار سے spiritually uplift ہو جاتا ہے اس upliftment کے نتیجے میں وہ کیا ہوا بہت بہتر ہو گیا جو وہ پہلے تھا اس سے وہ بہت بہتر ہو گیا صحیح بات ہے مگر بہت بہتر ہونے کے باوجود کیا وہ اس سطح پر آ گیا کہ جہاں پر مزید بہتری کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو ایسا نہیں ہے وہ کہیں پر بھی پہنچ جائے کتنا ہی آگے پہنچ جائے اس کی پہلی نماز بھی قربتانیل اللہ ہوگی اس کی آخری نماز بھی قربتانیل اللہ ہوگی اس کا مطلب ہی یہ کہ وہ مزید قربت حاصل کر سکتا تھا اس لئے کہ پروردگار جو ہے وہ لا محدود ہے جب وہ لا محدود ہے تو اس کی معرفت بھی لا محدود جب معرفت لا محدود ہے تو جو انسان قربت پروردگار حاصل کرتے کرتے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائے جہاں وہ پہنچے گا وہاں سے ایک اور عرفان کی منزل اس کا انتظار کر رہی جہاں وہ پہنچے اسی لئے شاید پچھلے سال بھی یہ بات میں نے گزارش کی تھی میں پھر اپنے نوجوان دوستوں کے لئے ارز کر دوں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو قرآن مجید کے اندر منزل کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی منزل کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو راستے کا ذکر ملے گا آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اہدِ نَسِّرَاتَ الْمُسْتَقِيم ہم کو سیدھا راستہ دیکھا ایک دفعہ سیدھا راستہ مل جائے ثابت قدم رکھ راستہ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف لگا دیتے ہیں راستہ منزل نہیں اس لئے کہ منزل کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر پھر سفر ختم ہو گیا سفر ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے سفر ہو نہیں سکتا تھا لیکن نہیں اگر آپ معرفت کے سفر کی بات کریں تو یہ معرفت کا سفر کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ ہم محدود و لا محدود ہم ممکن و واجب جب ہم اپنی محدودیت کے ساتھ اس کی طرف قربت کا سفر اختیار کرتے ہیں تو جہاں پر پہنچ جائیں وہاں سے آگے مزید سفر معرفت جاری ہو سکتا ہے لہٰذا جو ہمارے پاس ریلیٹیف پرفیکشن آ بھی جائے تو اس کے بعد مزید پرفیکشن کی گنجائش باقی رہتی ہے اسی لئے اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے تو دنیا سے جانے کے بعد جنت میں پہنچ گیا تو کیا جنت میں اس کا سفر معرفت ختم ہو گیا نہیں وہاں پر بھی سفر معرفت جاری رہے گا کب تک ہمیشہ ہمیشہ یعنی وہاں پر جنت میں پہنچنے کے بعد رکاوٹیں ختم ہو گئیں یعنی شیطان نہیں ہے ابلیس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ابلیس نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے نفس امارہ نہیں ہے اب ایکزیکیوٹ نہیں کر رہا تو ایک انسان جس تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر معرفت کے زینے تیہ کر سکتا تھا وہاں پر اس سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ معرفت کے زینے تیہ کرے گا مگر جب وہ تیزی کے ساتھ تیہ کرے گا تو اس کے باوجود کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ اب مزید معرفت کا امکان نہیں ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں کہ جو محدود نہیں ہے جب وہ محدود نہیں ہے تو اس کی معرفت کا کوئی نقطہ آخر قابل تصور نہیں وہ لا محدود ہے لہذا جنت میں بھی سفر معرفت انسان کا جاری وساری رہے گا اب اگر اس بات کو میں سمجھا پایا کہ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کے لئے رکاوٹیں ختم ہو گئے کیا مطلب آپ کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر بھی مگر آپ کو موت کا خطرہ نہیں ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو موت آجائے گی یہ خطرہ دنیا میں موجود ہے وہاں پر بھی آپ پانی پی رہے ہیں لیکن یہ کہ پانی اب وہاں پر جو آپ پی رہے ہیں تو ان مشروبات کو پینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر پانی نہیں پیوں گا تو تھرسٹ اتنا زیادہ مجھ پر ڈومیننٹ ہو جائے گی کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گا اگر پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا نہیں موت کا کوئی سوال نہیں اب آپ بھور کریں کہ وہاں پر آدمی کھا رہا ہے مگر موت کے خوف سے نہیں وہاں پر آدمی پی رہا ہے مگر موت کے خوف سے نہیں وہاں پر بھی ہوران جنت موجود ہے مگر وہاں پر انسان کے لئے کوئی بہکنے کا امکان نہیں ہے وہاں کچھ پلیجرز ہو سکتے ہیں جس کو انسان انجوائی کر رہا ہے بے شک جسمانی پلیجرز بھی ہو سکتے ہیں روحانی پلیجرز بھی ہو سکتے ہیں معرفت کے عنوان سے جسمانی پلیجرز یہ سب ہو سکتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بہکنے کا امکان کہ انسان راہ حق سے بہک جائے گا نہ ایسا کچھ بھی نہیں اب آئیے اس دنیا کے انہیں اس دنیا میں جب انسان ناکس ہے تو ان چیزوں کے اعتبار سے بھی ناکس ہے یعنی ایک تو وہ جو معنوی اعتبار سے نقائس ہیں وہ تو ہیں لیکن یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی پروردگار عالم نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ اس دنیا میں اس کو کسی دوسری چیز کی احتیاج نہ ہو یہاں پر ہم ہے کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے تو بھوک لگ رہی ہے کھانا چاہیے پیاس لگتی ہے پانی چاہیے تھکن لگتی ہے آرام چاہیے آرام وہاں پر بھی ہوگا مگر اس وجہ سے نہیں کہ اگر نہیں سوئیں گے تو اگلے دن کا کام کون کرے گا نہ وہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر اس دنیا کے اندر یہ مشکل ہے کہ اگر سوئیں گے نہیں نیند نہیں کریں گے تو اگلے دن کا کام کیسے کریں گے آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی نشانی کے طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے شریک حیات کا محتاج ہے اس کے بغیر وہ ناقص ہے یہ وہ چیزیں جس کو پروردگار عالم یہاں پر بیان کر رہا ہے اس کی مسئلہ ہیتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان جب شریک حیات کا محتاج ہوگا تو ظاہرے کے ایک جوڑا بنے گا اس جوڑے کے نتیجے میں خاندان بنے گا خاندان کے نتیجے میں معاشرہ بنے گا معاشرے کے نتیجے میں شہر بنے گا شہر کے نتیجے میں ملک آباد وہ پروردگار عالم کی اپنی ساری حکمتیں اور مسلحتیں ہیں مگر اس کو اچیف کرنے کے لیے پروردگار عالم نے بہرحال انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ شریک حیات کی احتیاج رکھتا ہے وہ محتاج ہے وہ استراب کے عالم میں رہے گا مسترب رہے گا سکون حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ تنہا زندگی گزارنے کی کوشش کرے یہ بات یہاں پر بھی پروردگار نے بیان کیے سورہ آراف کے اندر بھی خدا بند مطال نے اس کو ڈسکس کیا یہاں پر کہا لِتَسْكُنُو وہاں پر کہا لِيَسْكُنَا تاکہ انسان سکون حاصل کرے یہاں براہراز خطاب ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے جھوڑا بنایا لِتَسْكُنُو إِلَيْهَا اب تم اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو تاکہ اس سکون کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکو اتنا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ فیسلیٹیٹ کریں گے ہم فیسلیٹیٹ کریں گے اس فیسلیٹیشن کے لئے پہلی چیز ایک توفہ مودد کا دوسرا توفہ رحمت کا یہ دونوں لفظ کتنے اچھی ہیں اگر آپ غور کریں یہ دونوں لفظ کتنے پیارے ہیں ہم ان دونوں لفظوں سے آگا ہیں جب آلِ محمد کا ذکر آتا ہے ہم کہتے ہیں وہاں مودد کے لفظ سے وہاں مودد کے لفظ سے آشنا ہے اور جہاں پیغمبر اکرم کا تعرف ہے ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا میں نے کل بھی گزارش کی تھی مودد اس کے اندر ایک دو طرفہ سلسلہ بنتا ہے کہ جہاں پر محبت یہاں سے بھی ہو محبت یہاں سے مودد کے اندر اظہار بھی ہوتا ہے محبت صرف دل میں ہوتی ہے لیکن مودد میں اظہار بھی ہوتا ہے اسی لئے یہ جو رشتہ زوجیت ہے اس میں بھی اظہار محبت کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا یعنی میاں اور بیوی کے قضیے میں بھی اور پھر فیملی کے کیس میں اولاد کے لئے بھی ایک بہت اچھا ہمارے ایک پنجابی دوست ہیں انہوں نے یہ جملہ مجھے بتایا تھا انہوں نے بہت اچھا جملہ تھا میں نے کہیں بعض مجلسوں کے اندر پڑھا بھی یاد نہیں آتا کہ یہاں پر کہا یا نہیں کہا تو بھی جملہ بہت اچھا ہے وہ جملہ کیا تھا یہ جو اظہار کی بات ہے اس کے حوالے وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پنجابی میں کہا تھا میں پنجابی میں اگر بولوں گا تو یقین کیجئے مجھے خود اپنے آپ پر ہسی آئے گی اس لئے میں اس کا اردو ترجمہ یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں بزرگان ہمارے کہ پتر یعنی بچہ جب سو رہا ہو نا تو اس کے ماتے کو چومنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ جملہ کیا ہوا کہ بیٹا جب سو رہا ہو تو اس کے ماتے کو چومنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کیوں بھئی مجھے محبت ہے کہ آپ کو جو محبت ہے اس کا اظہار اس وقت کرو جب اس کو بھی پتا چلے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہو تو اس محبت کے اظہار کے نتیجے میں اس کے دل میں بھی آپ کے لئے جو محبت ہے اسے اور زیادہ بڑھا ہوا ملے گا تو صرف دل میں رکھنا کا وہ بھی کافی نہیں اظہار چاہیے اظہار بھی اس وقت کہ جہاں پر سامنے والا اس بات کو محسوس کر سکے کہ اس مجھ سے محبت کرتا ہے تو اظہار محبت مودت کے اندر ایک پہلو یہ بھی موجود پھر محبت کا اظہار یہاں سے ہو سامنے سے بھی محبت کا اظہار ہو تو یہ دو طرف آر رحمت کے اندر عیسیٰ ہے قربانی ہے کہ ان ممکن ہے کہ ایک شخص ہے وہ موتاج ہو گیا اب اسے واقعاً کسی ایسے سپورٹ کی ضرورت ہے کہ جس میں ممکن ہے کہ وہ ریسپروکیٹ نہ کر پائے کم سے کم فوراً نہیں کر پائے گا یہ اس وقت بیمار ہے اس کو ساتھی کی ضرورت ہے کہ جو اس کو لکافٹر کرے اس میں رحمت کا انصر غالب ہے اس کے اندر رحمت کا مرسی کا جو فیکٹر ہے وہ غالب کہ وہ اس کو لکافٹر کر رہا ہے جبکہ وہ اس طریقے سے ریسپروکیٹ نہیں کر پائے اس سے والفاظہ کیا سکے گا شکریہ کیا سکے گا مگر اس انداز سے اس کو رییکٹ نہیں کر پائے گا تو رحمت اس کے اندر قربانی پوری طریقے سے غالب ہے پربردگار فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لئے جو تفکر کرتے ہیں تھوڑا بہت تو سب کو سمجھ میں آئے گا مگر پورا سمجھنے کے لئے تفکر کرنا پڑے گا ابھی آپ دیکھیں گے پربردگارِ عالم بعض اوقات کہتا ہے عالمین کے لئے علماء کے لئے علماء یعنی جن کے پاس صاحب علم ہے بعض اوقات کہے گا یاقلون ان لوگوں کے لئے جو عقل استعمال کرتے ہیں بعض اوقات کہا جائے گا ان کے لئے جو سنتے ہیں یا سمعون یعنی تھوڑا سا ان کو متوجہ کر دیا جائے ہاتھ پکڑ کر کام سے اگر وہ توجہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو سنا دیا جائے ارے سنتے ہو کیا کہا ہم نے ہاں یہ کہہ کر انہیں متوجہ کر دیا جائے یعنی اتنی زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے یہاں پربردگارِ عالم نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو کچھ تفکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی آیت وَمِنْ آیَاتِ ہِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وہ کیا خلق السماواتِ وَلْعَرْز آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اب آپ غور کیجئے تم کو مٹی سے پیدا کیا تم بشر بن کر پھیلتے چلے گئے کیسے پھیلتے چلے گئے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے جھوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو ہم نے محبت کو رکھا رحمت کو رکھا یہ بات سمجھ میں آئی یہ سارے کے سارے ہوا میں نہیں ہیں ایک ذرفیت ان کو درکار تھی کہ جہاں پر وہ اپنی زندگی گزار سکے ایک فضاء ہو کہ جہاں پر یہ سانس لے سکے ایک زمین ہو کہ جو اس کو ان کے لئے گہوارہ بنایا جائے پروردگارِ عالم نے زمین و آسمان کا تذکرہ کیا گیا کہ انوائرمنٹ تم کو فرہم کیا گیا کہ جس میں زمین پر پیر رکھنے کے لئے تم کو زمین فرہم کی گئی ہوا میں سانس لینے کے لئے تم کو ہوا فرہم کی گئی ایک منظر دکھنے کے لئے تمہیں آسمان فرہم کیا گیا پھر اس کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہے سورج چاند ستارے یہ ایرریلیمنٹ نہیں ہے وہ سورج کی روشنی نہ ہو تو تمہارے غللوں میں مٹھاس نہیں ہوگی تمہارے غللوں کے اندر وہ شیرین ہی نہیں آئے گے اگر آسمان سے پانی نہیں برسے گا تو تمہاری زمین زندہ نہیں ہو سکے گی ایک انوائرمنٹ جس کے اندر تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والعرص آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وَاخْتِلافُ الْسِنَتِكُمْ تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا کیا بات ہے پروردگارِ عالم ذرہ دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر ناس کر رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی کوئی بولنے والا متوجہ کر رہا ہے کہ ذرہ دیکھو تو صحیح غور تو کرو اس بات کی طرف اس ویرائیٹی گویا پروردگارِ عالم ناس کر رہا ہے اس دیورسٹی پر اس تنوہ پر اس ویریئیشن پر یہ جو ڈیفرنس پایا جاتا ہے پروردگارِ عالم انکرج کرتا ہے انسان کو کہ ذرہ اس پر غور کرو تمہیں اس کے اندر بھی اللہ کی نشانی نظر آئے گی اور کس میں کا تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ اختلاف دو طرح کا ہے ایک لہجے کا اختلاف ہے اور ایک بولی کا اختلاف ہے کون کونسی زبان بول رہا ہے کون کس لہجے میں بول رہا ہے لہجے میں کھنک بھی ہو سکتی ہے لہجہ نرم بھی ہو سکتا ہے اس میں گرج بھی ہو سکتی ہے لہجہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے ترش بھی ہو سکتا ہے تیز بھی ہو سکتا ہے تندی بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد یہی ایک زبان ہے یہ جو تمہارے دہن میں موجود ہے بتیس دانتوں کے درمیان یہ ایک زبان تمہارے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے ذرا علاقہ بدلا اور زبان بدل گئی کہیں پر تلفز بدل گیا کہیں پر لغت بدل گئی کہیں پر پوری کی پوری زبان اس کی کمپوزیشن اس کی گرامت وہ سب تبدیل ہو گئے سب تبدیل ہو گئے اسی ایک زبان سے جو دہن میں موجود ہے کوئی اردو بول رہا ہے کوئی انگریزی بول رہا ہے کوئی گجراتی بول رہا ہے کوئی فارسی بول رہا ہے کوئی ہندی بول رہا ہے کوئی عربی بول رہا ہے کوئی پنجابی کوئی گجراتی یہ مختلف زبانیں کچھ زبانیں وہ ہیں کہ جن کو تم پوری طرح سمجھتے ہو کچھ کو پارشلی سمجھتے ہو کچھ کے دو تین لفظ سمجھتے ہو کچھ ایسی زبانیں ہیں کہ سمجھتے ہو کہ زبان ہے مطلب کچھ نہیں سمجھتے یعنی honestly speaking Chinese language شاید ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ چھنپوں چھنپوں کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں ماتا جاپانی زبان ہے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کیا زبان ہے وہ بات کر رہے ہیں تو بالکل بات کر رہے ہیں یہ بول بھی رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں وہ بول رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا جو تمہارے دانتوں کے درمیان موجود ہے مگر کیا درمیان کی کوڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کبھی یہاں سے زبان کو حرکت دی ایک آواز نکلی اور آواز سے آواز ملی اور ملنے کے بعد اس نے لفظ کی شکل اختیار کی تلفز بن کر دوسرے کی سماعت سے ٹکراتی ہے وہ سماعت عقل تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد اس لفظ کا مطلب منتقل بھی ہو جاتا ہے پھر اس کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ تم خالی اس پر غور تو کرو کہ یہ وہی ایک زبان وہی گوشت کا ٹکڑا مگر کتنا فرق ہو گیا ہے یہ بھی بول رہا ہے وہ بھی بول رہا ہے یہ اپنی بولی بول رہے ہیں وہ اپنی بولی بول رہے ہیں اختلاف و السنتے کو یہیں سے میں آپ کی خدمت میں اور ساتھی ساتھ الوانے کو اور تمہارے رنگوں کا اختلاف وہ گورا ہے یہ کالا ہے یہ وائٹ ہے یہ بلیک ہے یہ براؤن ہے اس کا چہرہ اس رنگ کا ہے اس کا چہرہ اس رنگ کا ہے اس کی اپیرنس اس کا ہلیہ ایسا ہے اس کی اپیرنس اس کا ہلیہ ایسا ہے یہیں سے آپ اندازہ کیجئے وہ چیز جس کو اختلاف کی بنیاد بنا کر لوگ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پروردگار اسے اپنی نشانی کے طور پر پیش کرتا یعنی پروردگار عالم قطعا یہ نہیں چاہتا کہ سب کی ایک زبان ایک ہو جائیں نہیں پروردگار یہ نہیں چاہتا زبان علاقے کی ہوتی ہے علاقے علاقے کے اعتبار سے زبانیں مختلف ہو جاتے ہیں ایک ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں سے مختلف علاقے کے لوگ آ کر جمع ہو جائیں کاسمو پولیٹن سٹی ہوتی ہے میٹرو پولیٹن سٹی ہوتی ہے کہ جہاں پر مختلف لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں کبھی انہی کے ملاب سے ایک نئی زبان بن جاتی ہے جو اردو کا معاملہ ایسا ہے یہ لشکری زبان وہ میڈیم کا رول اکتی ہے پلے کرتی ہے یہ بھی جیسے اردو کا پھر واپس یہ ایک رول بن جاتا ہے اس میں کوئی شکر شبہ نہیں ہے پروردگار عالم ہر ایک کی زبان ایک نہیں کرنا چاہتا پروردگار عالم انکریج کرتا ہے تمہاری اپنی زبان محفوظ رہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر ایک کا رنگ ایک ہو جائے آپ پھر واپس یاد کیجئے وہ مشہور آیت جو سورہ حجرات کی ہے ڈیسائسیو آیت یا ایوہ الناس اے انسانوں انہ خلقناتوں ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انسا ایک ماں اور ایک باپ سے و جعلناکم شعوبن و قبائلہ ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور گروہوں کے اندر کمیونٹی میں ٹرائبز میں ہم نے تم کو رکھا یہ پھر ایک طرح سے نشانی پر اسرار پروردگار ہم نے بنایا یہ آئیڈنٹیٹی ہم نے تم کو دی ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئیڈنٹیٹی اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے بی ویری کلیر آن دس پوائنٹ کیوں لے تعارفو تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے ہمیں تمہارے تعارف کے ذریعے پر کوئی اعتراض نہیں ہے نہ تمہارے رنگ پر نہ تمہاری نسل پر نہ تمہاری کمیونٹی پر نہ تمہارے قبیلے پر ہمیں کوئی اعتراض ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے محفوظ رہے یہی وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگا کہ جس کے ذریعے سے مختلف قبیلے اپنے اپنی حدود کے اندر ترقی کریں گے کوئی زیادہ ترقی کرے گا تو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا کہ ریپلیکیٹ کریں کہ کیسے اس کمیونٹی نے ترقی کی ہے تو وہی طریقی ہمارے قبیلے کے اندر بھی ہم کر سکیں جس طریقے سے آپ انڈیویجیلز کو پیش کرتے ہیں یہ بچہ ہے بھئے آپ کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر جس ڈاکٹر کو دیکھئے یہ بننا چاہتے ہیں آپ ان کا انٹرویو آپ نے کروایا آپ نے کہا بھئے آپ نے کیا کیا تھا سٹرگل کیا تھا کیسے آگے بڑھے تھے کن اسادزہ سے پڑھے تھے کس جگہ پر گئے تھے یہ کیا ہے آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ یہ بننا چاہتا ہے آپ نے کامیاب موڈل اس کے سامنے پیش کر دیا کیا یہ کہا جائے گا کہ جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب جاہل بن جائے کوئی کسی کے لئے رول موڈل نہ بننے پڑے نہیں یہ نہیں کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنی ایک انڈیویجیلیٹی رکھتا ہے یہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے یہ اپنی اس انفرادیت کے ساتھ کچھ کامیاب ہو چکا ہے وہ اس کے لئے رول موڈل بن جائے گئے رفاہی اعتبار سے ترقی کر گئی سوشل ورک کے اندر آگے چلے گی بہت اچھی بات اب وہ دوسری کمیونٹیز کے لیے ایک رول موڈل بن سکتی ہے کیسی دسپلن یہ کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو دیکھ کر دوسرے دسپلن بننا سیکھ سکتے ہیں یہ وہ پوزیٹів ریپلیکہ ہوگا جس کو اسلام پسند کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ یہ ہو تعریف کا ذریعہ اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں نے کئی مجالس کے اندر اس بات کو ذکر بھی کیا کیونکہ بہرحال یہ پچھلے 20-25 سالوں کے اندر مجھے کئی نشستوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ دانشوروں کے درمیان سائنس دانوں کے درمیان شورا کے درمیان عدیبوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملے صاحبہ نے نظر فلسفہ جاننے والوں کے درمیان کئی نشستوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملے میں نے سنا بھی سیکھا بھی بہت کچھ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ گاناچی شہر میں ہی ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ دانشور موجود تھے اور ایک صاحب نے بلکل نام نہیں لوں گا ان کا مگر انہوں نے ایک جملہ کا وہ اسلام پر اعتراض کر رہے وہ اسلام پر اعتراض کر رہے یعنی کچھ وہ کمیونزم کی طرف مائل تھے ان کا گمن تھا کہ وہ فلسفہ بہت زیادہ جانتے ہیں تو ان کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلام میں میں تنظر نہیں کہہ رہا ہے واقعا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے متفلسف ایک ہوتا ہے فلسفی جو واقعا فلسفہ جانتا ہے یہ فلسفہ شناس یہ جس کو فلسفہ کا پتہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے متفلسف یعنی جو شو یہ کرتا ہے کہ جیسے اس کو فلسفہ بہت زیادہ آتا ہے جبکہ نہیں آتا ہے مگر یہ ہے کہ بہرحال وہ ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا تو اس نشست میں انہوں نے ایک جملہ کا بات چل رہی تھی بحث چل رہی تھی انسانی ارتقاء کے بارے میں اور وہ ساری باتیں تو انہوں نے جملہ یہ کہا کہ قرآن اٹھا کر دیکھ لی تھی یہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ نہ کوئی عربی عربی ہے نہ کوئی عجمی عجمی ہے نہ کوئی گورا گورا ہے نہ کوئی کالا کالا ہے اسرار کے ساتھ انہوں نے دو تین مرتبہ یہ جملہ کا کہ قرآن یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی عربی عربی ہے نہ کوئی عجمی عجمی ہے نہ کوئی گورا گورا ہے نہ کوئی کالا کالا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی اس نشست میں ہم لوگ گھنٹا دو گھنٹا موجود ہیں یہ قرآن مجید یہاں پر موجود ہے رکھا ہوا ہے سرار اس کو اٹھائیے اور اس آیت کی طرف نشاندہی تو کریں کس آیت میں خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے کوئی عجمی عجمی نہیں ہے کوئی گورا گورا نہیں ہے کوئی کالا کالا نہیں ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ گورا گورا نہیں ہے کالا کالا نہیں ہے عربی عربی نہیں ہے عجمی عجمی نہیں ہے یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورا گورا نہیں ہے یعنی ایک رنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کہنے کا کیا مطلب ہے کہ گورا گورا نہیں ہے میں یہ کہوں کہ یہ آسمان یہ جو چھت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا رنگ کالا ہے آپ مانیں گے میری بات میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا رنگ ہے سفید تو میرے کہنے کی وجہ سے یہ کالا نہیں ہو جائے گا آپ کے انکار کرنے کی وجہ سے جو اس کی سفیدی ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی یہ جو اس وقت میں نے ابا پہنی ہے اوڑی ہے اس ابا کا رنگ گری ہے یہ آپ کو نظر آگا اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے تو کیا آپ مانیں گے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے میں اگر یہ کہوں کہ اس ممبر کا رنگ لال ہے آپ مانیں گے آپ کہیں گے اس کا رنگ براؤن ہے مولانا کیا ہوگیا آپ کو یہ میرے مشاہدے میں آ رہا ہے کہ اس کا رنگ براؤن ہے اس کے رنگ کا انکار کرنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہ گورا ہے تو وہ گورا ہے اگر وہ کالا ہے تو وہ کالا ہے اگر وہ عرب ہے تو وہ عربی ہے اگر وہ عجم ہے تو وہ عجمی ہے اگر وہ ہندوستانی ہے تو ہندوستانی ہے اگر یہ پاکستانی ہے تو یہ پاکستانی ہے اگر وہ گجراتی ہے تو گجراتی ہے اگر وہ پنجابی ہے تو وہ پنجابی ہے اگر وہ سندھی ہے تو وہ سندھی ہے یہ انکار کرنے سے تھوڑے کو فرق پڑے گا اور پرانے مجید کی ایسی کوئی مہم نہیں ہے کہ پروردگارِ عالم یہ چاہتا ہو کہ رنگوں کا انکار کر دیا جائے قبیلوں کا انکار کر دیا جائے ان تمام تر باتوں کو نگیٹ کرنا یہ اسلام کا کوئی منصوبہ نہیں اسلام یہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا ہے لتعارفو تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوز ہو سکو اگر یہ حوالے موجود نہیں ہوں گے کون ماں ہے کون باپ ہے یہ حوالہ ہے کس قبیل سے تعلق ہے یہ حوالہ ہے اس کا حلیہ کیسا ہے یہ حوالہ ہے کیسا لباس پہنتا ہے یہ اس کا حوالہ ہے اس کے بال کیسے ہیں یہ اس کا حوالہ ہے یہ تعرف ہے اور کیجئے گا میں عرض کرنا چاہا رہا ہوں میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی کبھی دی تھی کہ اگر لاکھوں کا اجتماع حج میں یا کروڑوں کا اجتماع کربلا میں کوئی گم ہو جائے اور کوئی مائک لے کر کھڑا ہو کہ بھائی اگر کوئی گم ہو جائے تو اس کا عزیز میرے پاس آئے تاکہ میں اعلان کر دوں تو ان کے دوست گم ہو گیا بھائی گم ہو گیا بیٹا گم ہو گیا تو وہ آئے ان کے پاس اور آکر انہوں نے کہا کہ ذرا اعلان کر دیجئے ہمارا ایک عزیز گم ہو گیا پہلا سوال کیا کرے گے نام کیا تھا نام کیا تھا وہ کہے نام کیا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تھا یہ کیا آپ نے شروع کر دیا یہیں سے آپ نے تفریق شروع کر دیا وہ اللہ کا بندہ تھا نام ہم نہیں ہوتا ہے اللہ کا بندہ تھا اچھا یہ اعلان کرنے والا پہلے تو یہ تھٹکے گا کہ اس کو ہوا کیا میں تو اس کا تعرف پوچھ رہا ہوں ہوا کیا نام کیا ہے کہ نہیں نام کچھ نہیں ہوتا اللہ کا بندہ اچھا اس کے باپ کا نام میں نے کہا اس کا نام مت پوچھ رہے ہیں اللہ کے بندہ تھا اللہ کے بندے کا بیٹا تھا پھر اس نے کہا اچھا اس کی ماں کا نام کیا تھا وہ اللہ کی کنیش تھی خود اللہ کا بندہ تھا باپ بھی اللہ کا بندہ تھا ماں اللہ کی کنیش تھی اچھا عجیب ہے اعلان کیسے کروں اچھا یہ بتائیے کہ کس علاقے کے رہنے والا تھا کیا اعلان کروں اللہ کی زمین پر رہتا تھا اللہ کی زمین پر رہتا تھا اچھا یہ بتائی اس کا رنگ کیسا تھا سبغت اللہ خدای رنگ میں رنگا ہوا تھا اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں گورا کالا کیا ہوتا ہے اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں بس اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اچھا یہ بتائی یہ لباس کیا پہنا ہوا تھا پینٹ شٹ تھا شلوار کمیز تھا کیا پینا ہوا تھا دھوتی کرتا کیا تھا پھر واپس آپ تفریق کی باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے وہ بس لباس تقوی زالے کا خیر یہ مت پوچھئے اس کا لباس کیا تھا لباس تقوی یہ سب سے بہتر ہوتا اب آپ غور کیجئے کہ یہ اعلان کرنے والا کنفیوز ہو کر کیا اعلان کرے اس کا اعلان کچھ اس طرح کا ہوگا مزاقہ خیش کہ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا اس کے علاوہ کوئی اعلان نہیں ہو سکتا ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے اب اسی لطیفے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کو لے آیا اور کہا تم جو کہہ رہتے ہیں وہ سب اس میں پایا جاتا ہے یہ اللہ کا بندہ بھی ہے اس کا باب بھی اللہ کا بندہ ہے اس کی ماں اللہ کی کنیز ہے یہ اللہ کی زمین پر رہتا ہے لباسِ تقویٰ ہے اسی طریقے سے خدای رنگ میں رنگا ہوا ہے لو یہ ہے تمہارا مطلوب وہ کہے گا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے تو تم کیوں کہہ رہے کہ یہ وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لا شعوری طور پر تم بھی جانتے ہو کہ تعرف کسی اور ذریعے سے ہوتا تم اس بات کو جانتے ہو تو پھر وہ حوالہ کیوں نہیں دے رہے کیا اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے اسلام کہہ رہا ہے لتعرفو تاکہ تم اس کے ذریعے سے تعرف کر سکو تم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اختلافو السنتکم والوانکم تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سوشل ورک کرو تو اپنی فیملی سے پہلے شروع کرو ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے لکافٹر کریں بالکل ان کی ذمہ داری پھر کہا جائے گا کہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو تو چراغ تلے اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے بالکل صحیح بات ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر تعریف کے حوالے سے آپ بات کریں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ انٹروڈکشن کا ریفرنس بنے اگر آپ سوشل ورک شروع کرنا چاہتے ہیں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان اپنی فیملی سے شروع کریں اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے شروع کریں اسلام کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام کو جس چیز پر اعتراض ہے وہ اگلی چیز ہے اسلام کہتا ہے کہ تعریف کی حد تک بالکل صحیح سوشل ورک کی حد تک بالکل صحیح start from your family start from your خاندان ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے تم اپنے راؤن دیکھو اور ان افراد کو پہلے فریارٹی دے کر ان کی اپ برنگنگ ان کی اپ لفٹنگ کے لیے تم یہ کام کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض ہے اس بات پر کہ جب تعاصب یہاں پہنچ جائے کہ تم کہو کہ میرے قبیلے کا ہے چاہے چور ہے ڈاکو ہے زانی ہے برا ہے فاسق ہے فاجر ہے مگر چونکہ میرے قبیلے کا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا اور چاہے اس نے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہو زیادتی کیا ہو اسلام کہتا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے جو تقویٰ میں آگئے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ نہیں اسبیت کا مظاہرہ مت کرو باقی تمہارے خاندان کا ہے تمہیں مبارک تمہارے لئے تعارف کا ذریعہ ہے تمہیں مبارک تم سوشل ورک وہاں سے شروع کرو تمہیں مبارک بلکھر تم یہ کر سکتے ہو مگر ان سب کے ساتھ جہاں تم اس کے سوشل ورک کے ذریعے سے جسم کو بہتر کرنا چاہتے ہو جہاں ایڈوکیشن کے ذریعے سے تم اس کے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہو وہی پر تم اسپریچویلی بھی اس کو اتنا بلند کرو کہ وہ صاحب تقویٰ بن جائے تو ہمارے نزدیک عزت میں بھی زیادہ ہوگا ہمیں تمہاری اس کوشش پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر تم اپنی پوری کوشش کر لو اور اس کے باوجود نتیجہ وہ نہ نکلے کہ جو نکلنا چاہیے تھا تو نو کا بیٹا بھی ہوگا تو ہم کہیں گے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِك اے نو یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے بہت اچھا ہوتا کہ تمہارا بیٹا ہوتا اور اہل ثابت ہوتا تو بہت اچھی بات بھی مگر فیکٹ آف دے یہ ہے پریکٹیکیلٹی اور ریالٹی یہ ہے کہ یہ ویسا ثابت نہیں ہو پایا آپ نے غور کیا اس بنیادی فرق کو ملہوز خاطر رکھنا برادران عزیز بہت زیادہ ضروری ہے پروردگار یہاں پر فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْسِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا وَاخْتِلافُ الْسِنَتِكُمْ اور تمہاری زبانوں کا اختلاف وَالوانِكُمْ تمہارے رنگوں کا اختلاف اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں مگر کن کے لئے صاحبانِ علم کے لئے یہاں پر صاحبانِ علم کا مطلب امامہ نہیں ہے یہاں پر صاحبانِ علم کا مطلب ہے اس شعبے کے ماہرین سائنس دان بھی ہو سکتے ہیں لنگویسٹکس کے ماہرین بھی ہو سکتے ہیں جو زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں لیکزیکون کے ماہرین ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے اندر فال کریں گے آسمانوں اور زمین کے ماہرین کے اعتبار سے مثلاً جو آسٹرونومی کے ماہرین ہیں وہ آسمانوں کے ماہرین کہلائیں گے جو ستاروں کو دیکھتے ہیں ہم تو آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں چند ستارے نظر آئیں گے مگر جو اختر شماری کرنے والے ہیں جو واقعاً ستاروں کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں وہ جب آسمان کی طرف دیکھیں گے تو برہنہ آنکھ سے نیکڈ آئی سے بھی پانچ ہزار چھ ہزار ستارے دیکھ لیں بغیر ٹیلیسکوپ کے مگر بہرحال ان کی نظر کے اندر اتنی وسط ہے وہ اس کو لوکیٹ بھی کر لیں گے یہ وہ ستارہ ہے یہ وہ ستارہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا وہ مطلب ہے وہ اس کی مہارت رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب ٹیلیسکوپ آگئی تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابیش کے انتہاں اور بھی ہیں یہ بھی ہے پھر اس کے بعد تو کہاں تک معاملہ چلا گیا سولر سسٹم کو ایکسپلور کرو پھر اس سے آگے نکل جاؤ تو کہکشاں کو ایکسپلور کرو ملکی وے سے آگے نکل جاؤ تو ملکی وے کے ایڈجیسنٹ جو دوسری کہکشاں ہیں اس کو اوبزرف کرو پھر اس کے اور آگے نکل جاؤ تو پتا چلے کہ ان سب کے درمیان ہماری کہکشاں ہم خود کیا زمین کیا اور آسمان کیا یہ پوری کہکشاں بھی ایک ذرے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رہتی تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس میں یقینا نشانیاں ہیں مگر ان کے لیے کہ جن کے لیے پاس علم ہوئے کچھ تا کچھ تو تم کو بھی سمجھ میں آئے گا زمین کو دیکھو گے آسمان کو دیکھو گے سمجھ میں آئے گا مگر غلہ اگتا ہوا سب کو نظر آتا ہے مگر زمین کے اندر ڈگنگ کر کے کہ یہاں پیٹرول موجود ہے یہ سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں کہ جو اس کی مہارت رکھتے ہیں زمین پر موجود مٹی وہ سب دیکھ سکتے ہیں ٹھوکروں میں آنے والے پتھر وہ سب کو نظر آ سکتے ہیں مگر اس کے نیچے موجود جو مادنیات ہیں تو کن مائنز کے اندر کن کانوں کے اندر کون کون سے منرلز موجود ہیں کون کون سے مادنیات موجود ہیں یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ جیولوجی کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں تو ایک سطحی معرفت ہے اور ایک ہے ان ڈیپٹ نولیج تو وہ ان ڈیپٹ نولیج کی طرف یہاں پر خاص طور پر متوجہ کیا گیا کہ انہ فی ذالکہ لآیاتن للعالمین اس میں یقیناً نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کا علم رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی آیت یہ ٹوئنٹی سیکنڈ ہے وَمِن آیاتِهِ مَنَا مُكُمْ بِاللَيْلِهِ وَالنَّهَ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اور وہ کیا تمہارا سونا گولڈ نہیں تمہارا نیند کرنا تمہارا سو جانا سلیپنگ تمہارا نیند کرنا بِاللَيْلِ وَنَّهَا رات میں تمہارا سونا اور دن میں تمہارا سونا وَبْتِغَا أُوْكُمْ مِنْفَسْلِ اور تمہارا پروردگار کے فضل کو تلاش کرنا رات میں تمہارا سو جانا دن میں بھی تھوڑا دا کیلولا بغیرہ کرنا وہ جو بھی تھوڑی بہت ایک نیپ لیا جاتا ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہ دن میں تمہارا پروردگارِ عالم کی فضل کو تلاش کرنا یہ رسک کو حاصل کرنے کے حوالے سے جو انسان کی کوشش ہے اس کو بتایا جاتا کہ یہ تڑب بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ وہ دن میں روزی کی تلاش میں دوڑ دھوک کرتا ہے رات میں آرام کرتا ہے نیند کیا ہے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے یعنی یہ انٹرسٹنگ ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھور کریں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل سامنے کی ہوتی اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں نہیں ڈیفائن ہو پائیں گے ڈیفائن کرنا بعض اوقات ممکن ہوتا ہے سمجھنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات ڈیفائن کرنا ہے ہی تقریباً نیکس ٹو ایم پوسیبل ہوتا ہے میں نے بعض اوقات سمجھانے کے لئے ایک مثال دی تھی وہ آپ کو پھر ارز کرتا ہوں جہاں پر ڈیفائن کرنا ممکن ہوتا ہے مگر اگر ڈیفائن کیا جائے تو وہ آسان چیز مشکل بن جاتی ہے مثال کہ اگر آپ بیگم سے یہ کہیں آپ تو ما شاء اللہ خواتین بھی ایم ایس سی اور بی ایس سی اور سب کچھ کرنے کے بعد خب کچھ جانتی ہیں ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ میں کوئی افینڈڈ فیل نہ کریں خواتی لیکن یہ فرض کیجئے کہ ایک عام سادہ سی گھرلو خاتون ہے تو وہ نہیں جانتی کیمیسٹری کے فارمولوں کو اور کیمیسٹری کے ایک پروفیسر ہیں وہ گھر گئے اور انہوں نے کہا بیگم ذرا گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے ایک گلاس تھنڈا ایچ ٹو او لے آؤ ایک گلاس تھنڈا ایچ ٹو او لے آؤ وہ اپنی دھن میں تھے ایک گلاس تھنڈا ایچ ٹو او لے آؤ تو وہ حیرانی کے ساتھ ان کو دیکھ رہی ہے کہ آج کیمیسٹری آپ کے دماغ پر سوار ہو گئی ہے تب یہ ٹھیک ہے کیا ہوا کیا کہہ رہے ہیں کہ بیگم سادہ سی تو بات کہی ہے ایک گلاس تھنڈا ایچ ٹو او لے آؤ پہلے بتائیے تو صحیح ہے کہ یہ کون سی بلا ہے کہاں پر رکھی ہے تو پھر میں لے بھی ہوں اور تھنڈی مانگ رہے ہیں آپ یہ ہے کیا چیز اس فریج میں تو نہیں ہے اس نام کی کوئی شیئ آپ ایچ ٹو کہہ رہا ہوں ارے ارے پانی کی بات کر رہا ہوں پانی لے کر تو سیدھا سیدھا پانی بولی ایچ ٹو کیا ہوتا ہے ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایچ ٹو اس نے غلط تو نہیں کہا ہے مگر جب اس سادہ چیز کو ڈیفائن کیا گیا تو وہ اور کمپلیکیٹڈ بن گئی وہ اور کمپلیکیٹڈ بن گئی کھانا لائی تو انہوں نے کہا کہ آج بیگم اس کے اندر سوڈیم کلورائیٹ کم ہے کہ آپ کم کی بات کرتے ہیں میں نے تو یہ بلا ڈالی نہیں ہے آپ کم کہہ رہے ہیں میں نے تو ڈالی نہیں یہ بلا یہ کیا چیز ہے سوڈیم کلورائیٹ ارے ہاں بھائی میں بھول گیا یہ نمک کی بات کر رہا ہوں تو سیدھا سیدھا نمک بولیے ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں سوڈیم کلورائیٹ ن اے سی ال یہ اس کا فارمولا ہے تو ٹیکنیکلی تو وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں مگر صحیح بات کو اگر اس طریقے سے بیان کیا جائے گا تو وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں کیمسٹری کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ چائے تو پییں گے مگر اس کے اندر سی ٹویلو ایش ٹوینٹی ٹو او ایلیون مت ڈالیے گا سیدھا سیدھا بولیے کہ شکر نہیں چاہیے یہ کیا آپ نے شروع کر دیا سی ٹویلو او ایش ٹوینٹی ٹو او ایلیون نہیں چاہیے یہ کیوں بول رہے ہیں آپ میں جو بول رہا ہوں وہ ٹیکنیکلی انکریکٹ ہے نہیں ٹیکنیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں کریکٹ ہے مگر آپ کے دماغ کے خلل کیا اعلان ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے کیا بات سادہ ہے اس سادہ بات کو کیوں کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ٹیکنیکلی اس کو پریسائسلی ڈیفائن کرنا پوسیبل تھا مگر جب ڈیفائن کیا جائے گا تو وہ چیز کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی بعض اوقات امپوسیبل یا نیکس ٹو امپوسیبل ہوتا ہے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ اس فینومینا کو بتا سکتے ہیں کون ہے آپ میں سے جو نین نہیں کرتا آپ میں ہم سب سوتے ہیں پھر جاگ بھی جاتے ہیں نین کس کو کہہ گیا کیا عجیب بات ہے کہ جوابات دیئے ہیں آپ جا کر چیک کر لیجئے آپ کو جوابات ملیں گے مگر کوئی پریسائس ڈیفینیشن ہے ہی نہیں یعنی ہم نین کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں موت کو کیا ڈیفائن کریں گے ہم بیداری کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں ہم زندگی کو کیا ڈیفائن کریں گے ہم ہیں زندہ مگر زندگی کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے وہ جو مر جاتا ہے وہ موت کو کیسے ڈیفائن کر جو بیدار ہے ہے وہ بیداری کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں ہم ہیں بیدار اس وقت ہم سو نہیں رہے ہم جانتے ہیں جب ہم سو جائیں گے تو بیدار نہیں ہوں گے نیند اس کا ایک ایمپیکٹ ہے اس کا ایفیکٹ ہے رات کی نیند کیا کہنا اتنی بڑی نشانی کہا کہ محسوس تو کر سکتے ہو چاہے ڈیفائن نہ کر سکو کہ محسوس کرو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا سو جانا رات میں بھی اور دن میں بھی اور پھر خاص طور پر اور پھر خاص طور پر رات میں سو جانا یعنی یہ ظاہر ہے کہ میرا شعبہ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ یہ بڑی بھی ایک ڈسٹرمنٹس ہے لہذا میں اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا اور کسی حد تک شاید میں خود بھی اس سے بہت متاثر ہوا زندگی کے ایک بڑے حصے میں کہ رات کی نیند کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا برادرانِ عزیز یہ ایک لائیو سٹائل جو شہری زندگی کے اندر بند گیا ہے کہ جس کے اندر انسان پوری رات بیداری میں گزار دے اور سمجھے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے absolutely wrong قرآنِ مجید اگر آپ دیکھیں ایک جگہ اللہمہ سید علی نقی صاحب نے اس کو لکھا اس جگہ نے کسی اور جگہ جیسے کہ قرآنِ مجید میں بعض مقامات پر پروردگار عالم نے اس پر گفتگو کی کہ رات کس لیے کا دو کام ہو کے لئے جعلن اللیلہ لباسا وجعلن نہارا معاشا سور نبا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا سکون کا ذریعہ کہ جس کے اندر تم سو جاؤ وجعلن نہارا معاشا اور دن کو تمہارے لیے رسک حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا کہ اس میں تم اپنا رسک حاصل کرو رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا دن کو روزی روزی ایکسپشنز ہو سکتے ہیں چوکی دار رات کو جاگے گا of course جس کی نائٹ ڈیوٹی وہ کرے گا مگر اس کو ایکسپشن رہنے نہیں اس کو ایک کومن روٹین کی پریکٹس نہ بنائی تا ہے اسلام اس کے فیور میں نہیں علامہ سعید علی نقی صاحب کا جو جملہ محرز کرنا چاہ رہا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ ان آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر بعض افراد اپنا روٹین یہ بنا لیں کہ تمام رات جاگتے رہیں اور تمام دن سوتے رہیں تو یہ قرآن کے منشاہ کے خلاف قرآن اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا خاص طور پر یہ جو تھیوری ہے جس کو آپ نیٹ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ رات کی نیند اگر آدھی رات سے پہلے اگر ایک انسان ایک گھنٹہ سو رہا ہے تو یہ ایک گھنٹے کی نیند دو گھنٹے کا فائدہ دے گی آدھی رات کے بعد اگر ایک انسان ایک گھنٹہ سوتا ہے تو ایک گھنٹے کی نیند ایک گھنٹے کا فائدہ دے اور اگر دن میں انسان دو گھنٹے سوے گا تب جا کر اس کو ایک گھنٹے کی استراحت اور راحت ملے گی آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں آدھی رات سے پہلے اگر ایک انسان سو رہا ہے تو ایک گھنٹہ اگر وہ سو رہا ہے وہ دو گھنٹے کا امپیکٹ آئے گا وہ سکون کے اتے بار سے آدھی رات کے بار ایک گھنٹہ تو ایک ہی گھنٹے کا امپیکٹ آئے گا اور اگر وہ کہے بھئی دن میں بھی تو میں نے اتنے گھنٹے کی نیند کر لی آپ اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیں چار گھنٹے اگر آپ سوئے تھے تو دو گھنٹے کا فائدہ ہوگا چھے گھنٹے آپ سوئے تھے تو تین گھنٹے کا فائدہ ہوگا وہ سکون وہ استراحت نہیں مل سکتی جو رات کی نیند کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے دن میں انسان نیپ لے وہ ٹھیک ہے مختصر پندرہ منٹ بیس پنٹ آدھا گھنٹہ یہ جن کا شعبہ ہے انہی کو اس پر بات کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحبان کو لیکن اتنا بہرحال انسان مشاہدے سے تجربے سے بھی سمجھ سکتا ہے انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھئے بہرحال یہ روش اچھی نہیں ہے جس کے نتیجے میں بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے جسمانی مسائل بھی انسان کو پیش آتے ہیں دو کام ایک رات میں کہ انسان آرام کریں دوسرا کہ رات میں انسان عبادت کریں یعنی جو پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ جب انسان ان تمام تر ضروریات سے فارغ ہو لے کہ نماز بھی پڑھ لیے کھانا وانا بھی جو کھانا تھا وہ رات کے ابتدائی حصہ میں اس نے کھا لیا پھر اس کے بعد وہ نیند کرے وہ سو جائے اور پھر آرام کرنے کے بعد وہ نماز شب کے ٹائم پر بیدار تقریباً تین بجے چار بجے ساڑھے چار بجے اتنا پہلے کہ جس میں وہ نماز شب کی گیارہ رکعت پڑھ سکے پھر وہ کوشش کرے کہ یہ گیارہ رکعت نماز وہ نماز فجر کے ساتھ ملا دے یہ کام کم سے کم ماہ رمضان کے اندر تو ضرور کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک انسان اچھا سٹارٹ حاصل کر سکے یہاں پر پروردگارِ عالم نے اس کو بھی اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رات اور دن میں تمہارا سو جانا اور تمہارا اپنے رب کے فضل کو یعنی روٹی روزی کو اپنی معیشت کے لئے دور دھوک کرنے کو بھی پروردگار اپنی نشانی قرار دیتا ہے یقیناً اس میں نشانیاں ہے ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں یعنی دقت کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرنا تم نہیں کر پاؤ گے اگر اتنا ضرور ہے کہ ذرا دیکھو کہ پروردگار کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے نیند جیسی نعمت عطا کی کہ جس کے اندر انسان کی اندر کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ریپیر ہو جاتی پھر انسان کے اندر پروردگارِ عالم نے یہ مادہ رکھا کہ وہ دور دھوک کر کے اس کے اندر یہ امنگ رکھی کہ وہ اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرے یہ امنگ ہی انسان کی نہ ہو تو وہ لیزی بن کر لے تھارجک بن کر اپنی تمام تر طوانائیوں کو کل کر دے گا لیکن نہیں پروردگارِ عالم یہ چاہتا ہے اس کو بھی خدا اپنی نشانی بیان کرتا اور یہ نشانی کن کے لئے ان کے لئے جو سننے والے یعنی اتنا تو سب کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ خود متوجہ نہیں تھا تو کوئی دوسرا متوجہ کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے یہی وہ بات تھی کہ جس کو آپ نے کربلا کے واقعے کے اندر سنا بھی ہوگا کہ وہ رات آشور کی رات جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر پہ سہر کے رخے بے ہجاب نے اب آپ ذرا دیکھئے کہ اس رات میں جناب قاسم آ کر کیا سوال کروں وہ ایک رات امام حسین نے کیوں مانگی تھی ایک غیر معمولی رات ہے غیر معمولی رات امام حسین نے مانگی تھی عبادت کے لئے کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کرنا چاہتے ہیں خدا جانتا ہے کہ میں اس کے ذکر کو اس کی مناجات کو اس کی عبادت کو کتنا دوست رکھتا ہوں اور ایسے میں جب امام حسین علیہ السلام مسلح عبادت پر تھے تو امام نے آہٹ محسوس کی مڑ کر دے تو جناب قاسم نظر آئے سوال کیا کیا کہ بیٹا قاسم تم یہاں کیسے بچوں کے آرام کا وقت ہے بڑوں کی عبادت کا وقت ہے یہ جملہ اپنے علماء سے سنا ہوگا روٹین کے اعتبار سے دیکھیں رات آرام کے لئے اور آخری حصہ عبادت کے لئے مگر یہ ایکسٹر آرڈنری رات ہے جیسے شب قدر وہ روٹین سے ہٹ کر معاملہ ہے جب روٹین سے ہٹ کر ہے پوری رات بڑوں کے لئے عبادت کی رات تو جناب قاسم کو مخاطب کر کے کیا کہا بیٹا تم یہاں پر کیسے بڑوں کی عبادت کا وقت ہے بچوں کے آرام کا وقت ہے جاؤ تمہیں تمہاری ماں کے پاس ہونا چاہیے آرام کرو کہا کہ نہیں میں ایک سوال کا جواب لینے کے لئے آیا ہوں کہ پوچھو تو اس یہ بتا دیجئے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں تو جناب امام مظلوم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم تم اپنی موت کی بات کر رہے ایسا نہ ہو تمہاری ماں یہ جملہ سنی تو جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان میری ماں ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھ بیٹا قاسم میں سیدانی نہیں ہو اگر تُو نے کل میدان میں کمزوری دکھائی تو دنیا مجھے یہ کہے گی کہ حسن کا بیٹا کبھی کمزوری نہ دکھاتا یہ فرواہ کے خون کی خرابی فرواہ کے دودھ کی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے قاسم نے میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا تو جناب قاسم نے جب یہ جملہ کہا تو امام پوچھتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم یہ تو پہلے بتاؤ کیفہ اندکل موت موت تمہارے نزدیک کیسی ہے تو جواب یا یا ام احلا من الاسد ہے چاچا جان موت ارے وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی تو اس موقع پر امام حسین کا وہ جملہ ہے اے بیٹا قاسم تم اپنے بارے میں سوال کر رہے ہو کل تو شہید ہونے والے میں تمہارا ننہ علی ازگر بھی شامل ہے وہ چھوٹا بھائی بھی شامل تو جناب قاسم اپنے بارے میں تو پوچھ رہے تھے ایک اتمنان تو ہوا کہ یقیناً اگر علی ازگر کی بات کر رہے ہیں تو میری شہادت تو یقین ہی ہو گئی مگر اس کے بعد پوچھنے کہ چاچا جان یہ فوج بے حیاء ازگر تو اتنا چھوٹا ہے کہ خود سے تو نہیں جا سکتا تو کیا فوج بے حیاء ہمارے خیموں تک آئے گی تو اس وقت امام حسین نے دلاسہ دیا نہیں ازگر کو میں اپنی گوت میں لے کر جاؤں گا مگر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم قاسم کو مخاطب کر کے کہیں گے اے قاسم اتنا سوچ کر آپ تڑپ کر رہے گئے کہ یہ فوج بے حیاء کہیں خیموں تک نہ آ جائے مگر کل بڑا میں شام غریبہ میں آپ آ کر دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا فوجیں بے حیاء ہیں خیموں تک آئیں بھی ہیں خیموں کو جلایا بھی ہے اور جن ناموس کی پردہ کے حوالے سے آپ کو اتنی تشویش تھی بارے لہا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مالک بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے روزگاروں کو رسک حلال عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منہ انکا انتا السمیل علیم و تب لینا انکا انتا تواب الرحیم ازماللہ و جورنا و جورکم یا صاحب عمر السلام علیکہ یا مولا یا عبا عبداللہ واللارواح لتی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابداً ما بقیتو و بکی لیلو والنہار وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَاقِرَ الْعَحَدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السلام علی الحسین وَعَلَىٰ علی ابن الحسین وَعَلَىٰ اُولَادِ الْحُسَین وَعَلَىٰ اصحابِ الْحُسَین وَعَلَىٰ قِقَابُ الْفَضْلِ الْعَبَاسِ يَبْنَا مِرَ الْمُومِنِينَ جَمِعَن شُهْدَاءِ كَرْبَلَىٰ وَاسِرَانِ كَرْبَلَىٰ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُو السلام علیکہ یا مولا یا غریب الْغُرْبَا السلام علیکہ یا مولا یا معین الزوفع والفقراء السلام علیکہ یا سلطان یا ابن الحسین یا علی ابن موسى الرزا روحی وجسمی لک الفیداء السلام علیکہ یا فاطمہ ماسومان ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا حجت اللہ یا مولانا یا صواہبِ اسرِ والزمان علمان علمان نالمان من فتنت الزمان السلام علیکہ یا کلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا کعبت الْایمان السلام علیکہ یا امام انسی والجان اجلاللہ تعالی فرجک وصاللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتو سلوات اللہ سلوات وملح سلوات 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 موسیقی